کشمیر اندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس کو دو یونین ٹیورٹریز میں ڈیوائیڈ کر کے زم کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر تو اب ہمارا ان کے ساتھ بات کرنے کو ریکھا لیا ہے کیا ہم ان کے سیاچن کی بات کریں گے اور صرف سرکری کی بات کریں گے اب ان حالات میں ان کے اپنے جتنے بھی ان کے انٹیلیجنشیاں ہیں ان کے چنگ ٹینکس ہیں یا ان کے ڈیفنس اینلسٹ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیں پاکستان ایک بڑا دلنگ قسم کا ہمسایہ ہے جو پہلے باتچیت کے لیے پریشان پھر رہا ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ فوراں آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے پاکستان کو بھی وہ ناک نگڑوانے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے بھارت والے اور امریکہ بھی ان کو دوبارہ دبردستی کو سا رہا ہے اور ان کو ایروفیشنز میں بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پاکستان بڑی مخالفت کر رہا ہے پاکستان تو خر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کنونشنل وار کا آغاز کریں کیونکہ بھارت کے پاس بہت اس کی معیشت بہت بڑی ہے کیونکہ نرندرہ موڈی گورنمنٹ اس ایمنڈمنٹ کو کسی بھی صورت واپس نہیں لے گی بھارت اور پاکستان کے بیچ جو سولہ کی پہل ہوئی ہے اس کو پاکستان میں آدھکانستو لوگ اپنی ہار کی طرح دیکھ رہے ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ پردھانمنٹری موڈی تو اپنی دہستگردی والی سرت کی پاکستان بھارت میں دہستگردی پھائلاتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا نہیں کاسبیر کے بیسے درجہ سمپت کرنے والا اپنا آدھے سی واپس گیا پھر پاکستان کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ گھٹنے تیک دیا آئیے اس سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اسی پریشت بھومی کی پرچرچہ بھارت کی بزرحاصم نریندر موڈی کا خط آیا اور اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی خاص طور پر یہ کہ ایک ایسی انوائیمنٹ ہو جو کہ دیوائیج آف ٹیرر ہو جہاں پہ مسٹرس نہ ہو کیا اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے کہ چلیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کا آہاست ہوا یا اس پہ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے اس پہ ہمیں بغلے بجانے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید بہت بڑا کوئی بریک تھو ہو گیا ہے اور جو اس کا کانٹنٹ ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کی طرف سے دہشتگردی نہ کیے جانے کی زمانت مانگتے ہوئے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو ان کی جو سوئی ہے وہ وہی پہ اٹکی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے موقع سے بلکل پیچھے نہیں ہٹ رہے اور یہی نریندرہ موڈی کا موقع فر رہا ہے جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں ہندوستان نے اس حل طلب معاملے کو سرے سے ایشو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے اب سملا اگریمنٹ ہو لاہور ڈیکلیریشن ہو کسی قسم کی بائی لیٹرلیزم ہو یا ٹرائی لیٹرلیزم ہو یا کسی کی بیچ میں میڈییشن کی بات ہو ان تمام ونڈوز کو ہندوستان نے کلوز کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ کشمیر اندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس کو دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر کے زم کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر اب ہمارا ان کے ساتھ بات کرنے کو رہ کیا گیا ہے کیا ہم ان کے سیاچن کی بات کریں گے اور صرف سرکری کی بات کریں گے یا ان کے لیے ہم تجارت کے راستے کھولیں گے تو جو ایک پرنسپل ایشو ہے جس کی وجہ سے کئی ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں اس کے بغیر کسی قسم کے تعلقات کی ابتدا کرنا ہماکت ہوگی اس کے پیچھے یقیناً کوئی ٹریک ٹو کام کر رہا ہے یقیناً بڑی قوتوں کا عمل دخل ہے اور ہمارے دونوں عرب دوست ممالک میری ذاتی رائے میں کسی شہ پر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان تعلقات کو ناملائز کریں ان دونوں ممالک نے آج تک کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے لئے آواز نہیں اٹھائی لیکن اب ہندوستان کی معابنت کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ تقریباً تیس لاکھ پاکستانی جو وہاں پر روزگار کی تلاش میں ان دونوں ممالک میں موجود ہیں کیا اس کو ایز ای لیور یوز کیا جا رہا ہے کیا اس کو ایز ای پریشر ٹول یوز کیا جا رہا ہے without saying that much میرے خیال میں ان کے پیچھے جو قوت ہیں اور ان دو کو جو آگے لیا گیا ہے یہ ایک coercive diplomacy ہے آج اگر بھارت یہ تھوڑا مائل نظر آتا ہے اور وہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے تو اس میں بڑی بنیادی وجہ یہی ہے جو باقی رجاز نے بھی وہ یہ ہے کہ ایک طرف قوارڈ کا حصہ بن جانے کے بعد جیسے وہ ابھی انٹی چائنہ ایک آلائیس بنی ہے جس میں کہ وہ حصہ بن چکے ہیں بھی پہلے وہ آلائیس کے ساتھ آئیں بائیں کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ باقوجود اس کے ایک ڈاکلم کا ایشو ہوا تو چائنہ کے ساتھ انہوں نے بڑی جنگی موڈی نے وزٹ کر کے انڈرسٹیننگ ٹھیک کر لی لیکن لگتا یہ ہے کہ اب وہ چائنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اس لیے کہ وہ آلائیس کا حصہ بن چکے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ مدید اپروچمنٹ نہیں ہو سکتی چائنہ کے ساتھ یہ اب اسی طرح ہی رہے گا اب ان حالات میں ان کے اپنے جتنے بھی ان کے انٹیلیجنشیاں ہیں ان کے چنگ ٹینکس ہیں یا ان کے ڈیفنس اینلسٹ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ آپ ہاتھ میں نہ لیں پاکستان ایک بڑا گلنگ قسم کا ہمسایہ ہے جو پہلے باتشیت کے لیے پریشان پھر رہا ہے تو آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ فوراں آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ایک سائٹ کو آپ نیفیوز کر دیں گے دوسری کے طرح آپ توجہ دے لیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو بھی وہ ناک نگڑوانے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے بھارت والے اور انہوں نے یہ ہی دیکھا کہ افغانستان میں ان کا رول نہیں تھا لیکن امریکہ بھی ان کو دوبارہ ربردستی کو سا رہا ہے اور ان کو ایروفیشنز میں بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پاکستان بڑی مخالفت کر رہا ہے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میڈییٹرز جو بھی کردار ادا کر رہے ہوں دوست ممالک ہوں امریکہ کا کردار ہو لیکن آگے تو بہرحال پاکستان اور بھارت دونوں کو اپنی اپنی طرح پر بڑھنا ہے تو کیا پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے جب تک پانچ اگر دوہزار انیس کے پہلے والے سٹیٹس پہ مقبوسہ کشمیر کے حوالے سے بھارت نہیں جاتا میرے خیال میں یہ ایک بڑا سویسائیڈل سٹیپ ہوگا اگر پاکستان اس طرف بڑھتا ہے ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایک طرف کشمیریوں کو ایک تو میسج ان کو ناومیدی کا جائے گا ہم ان سے فیزیکل ہی تو کچھ کرنا ہی رہے یہ امید بھی چھین لیں گے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے جو سب سے بڑا ظلم ہوگا اور یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر اس ایشو کو ہم پسے پشت ڈال دیں تو پھر نگوشیشن کے لیے رہ کیا گیا ہے ہمارے پاس کس بات پہ ہم نگوشیئیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ اور یہ جو باقی چیزیں ہیں سفارتی تعلقات کو بحال کرنا ہائی کمیشنرز کو واپس بلا لینا ہے یا اپنا ہائی کمیشنر وہاں بھیج دینا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے وارز میں بریک ہو جاتا ہے ڈیپلومیٹک ریلیشن دوبارہ کسی بھی وقت اسٹیبلش ہو سکتے ہیں میر پہ وہ کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ نرندرہ موڈی گورنمنٹ اس ایمنڈمنٹ کو کسی بھی صورت واپس نہیں لے گی اور آپ نے دیکھا کہ دیجنرل کنٹریز میں سے کوئی بھی بھارت کو اس معاملے میں شریف کرنے کے لیے تیار نہیں کسی نے بھی کوئی اس میں دور نہیں ڈالا جو ماتکو میں کانفرنس ہوئی وہاں بھی بھارت کا کوئی دور نہیں تھا تو ان حالات میں بھارت پاکستان سے یہ توقع کرے گا کہ پاکستان یہ مخالفت چھوڑ دے تاکہ اس کے پاؤں پاکستان میں جمع رہیں اور وہ وہاں پہ اشربانی کو سپورٹ کرتا رہے اور کل جب ضرورت پڑے تو پاکستان کے خلاف پہ وہی کھیل کھیل آجائے جو وہ اتنے عصے سے کھیل رہا ہے اب جو خط ہے اس کی بات کر لیں خط میں جو دو چیزیں ہم نے پوائنٹ آٹ کی کہ ایک تو تیرزن کا کہ یہ حالات جو کہلے تیرل فری ہوں ہوسٹیلٹی کام ہو اس سے بڑا دکھ ہوا مجھے یہ کہ ہم نے اتنا عرصہ کل بوشن کا سارا قصہ ہم نے کھول کے رکھا انٹرنیشنل کورٹ میں کہ وہاں بھی ان کو ریلیو نہ مل سکا جو وہ مانگ رہے تھے پھر آپ دیکھئے کہ ہم نے اتنا زبردست جوزیر دیا دنیا پوری نے دیکھا اور اس دوزیر میں اتنے زبردست شواہد تھے کہ کوئی شک کر نہیں سکتا تو بھارت پھر بھی اس کو خاتر میں نہیں لارہا یعنی جو خود انہوں نے کر دیا یہاں پہ تباہی وہ تو ہے ہی نہیں اس کا تو ذکر پہ ہی نہیں اب ہزار ثبوت دے دیں لیکن اپنی وہ کہانی پھر کر رہا ہے جس کے کبھی اس نے شواہد نہیں دیا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ نے بھارت سے الگ ہونے کا ایک پرستاؤ پارت کیا تھا حالانکہ پاکیٹان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکیٹان کے بیچ بٹوارہ دو قومی نجریوں کے آدھار پر ہوا تھا دو قومی نجریہ کا تات پر ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اس کو بھنیاد بنا کر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ دیش کی مانگ کیا تھا ترنتو اس کے مول میں لوگتنج تھا جب دیش آجاد ہوا اس میں انگریجوں کا ساسن تھا لیکن انگریجوں کے ساسن کے پہلے یہاں پر مغلوں کا ساسن تھا مسلم لیتاؤں کا یہ منت تھا کہ بھارت ایک پرجاتنطریک اور گرتنج دیش بنے گا تو چناؤ ہوگا اور چناؤ ہوگا تو ہندو میجرٹی ہونے کے کار ان کو ستہ کبھی بھی نہیں مل پائے گا مسلم لوگوں کو یہ ماننا تھا کہ انگریجوں نے مسلم ساسکوں کو ہٹا کر ابید روپ سے بھارت پر اپنا کبضہ جمعیا تھا جب وہ واپس جا رہے ہیں تو پھر ستہ مسلموں کو ہی واپس ملنی چاہیے تھی جو کی پرجاتنطر میں سمبھو نہیں تھا اس پرکار لوگتنطر کا ڈر ہی مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے الگ دیش کی مانگ کریں اور یہ انگریجوں کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ کیونکہ وہ ایک مجبورت بھارت نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے بھی بھارت کے بٹوارے کو سمرتھن کیا اور بھارت اور پاکیتان دو دیش بن گئے یہ ستنتہ پرابطی کے بعد اور اسپسٹ ہو گیا جہاں بھارت نے 1952 میں ہی اپنے ہاں آم چناؤ کرا لیا وہیں پاکیتان کو آم چناؤ کرانے میں 21 سال کا سمیہ لگا پہلی بار 1971 میں آم چناؤ ہوا لیکن آپس میں ہی پھوٹ پڑ گیا آج کے جو پاکیتان کے مسلمان ہیں وہ بنگالی مسلمان کو ستہ سوپنا نہیں چاہتے تھے بہمت سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھی مجیب رحمان جو ایک بنگالی مسلمان تھے ان کو آج کے پاکیتان کے نیتہ جلپکار علی بھٹو نے ستہ نہیں سوپی پھلتہ پاکیتان دو ہی سو میں بھٹ گیا اور آج کا پاکیتان اور بھنگلہ دیش کا جنم ہوا پاکیتان میں کل تین بار مارسلہ یعنی سینہ کا ساسن رہا ہے تیرو بار سینہ کا ساسن نیروباتی سرکار کا تکتہ پلٹ کر کے کیا گیا ہے آج بھی پاکیتان میں لکتنٹ نہیں ہے چناؤ کوئی بھی جیتے پردے کے پیچھے سے سینہ ہی وہاں ساسن کرتی ہے سینہ کا ساسن میں دخلنداجی نہ ہو اس کے لیے وہاں لنبے سمیسے پیڈیم کے بائنر تلے آندولن چل رہا ہے ان سب کے بیچ موڈی کا لیٹر بم پاکیتان میں چرچہ کا بسے اس لیے بنا ہوا ہے کہ لوگ یہاں سوچ رہے ہیں کہ آخر اگلا قدم موڈی کیا کرے گا اس لیٹر کا ارث کیا ہے موڈی کیا کرنے والا ہے وہاں کے لوگوں کو بھلے یہ پتہ نہ ہو لیکن ہم کو یہ پتہ ہے کہ موڈی آگے کیا کرنے والا ہے آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے